عزیزہ نمان اب تک ہم اپنے سپیشیلائزڈ ڈسکشنز میں تین پیس کی ڈسکشن کو مکمل کر چکے ہیں آپ لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ پراؤڈکٹ کیا ہوتی ہے اس کی اوبرال مارکٹنگ پروگرام اور مارکٹنگ میکس میں کیا حیثیت ہے پرائسنگ کے احساروں رموز کیا ہوتے ہیں اور پراؤڈکٹ کو پراؤڈکٹ کس طرح سے کیا لاتا ہے اب ہم اپنے چوتھے یا فورتھ پی کی طرف بڑھ رہے ہیں اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ مارکٹنگ کے دو پیس جو آپ کو سب سے زیادہ نظر آتے ہیں اس میں پہلا پرموشن ہے اور دوسرا پلیسمنٹ یا پلیس ہے اصل میں لفظ پلیس کا مطلب جگہ ہوتا ہے اور اگر اس کو ہم ایزا ورب استعمال کریں کہ to place mean کسی چیز کو کسی جگہ پہنچانا تو یہاں پلیس کا مطلب ایزا ورب لیا جا رہا ہے جس طرح to produce, to price, to promote اسی طرح to place تو place اصل میں جس کو عام طور پر distribution بھی کہا جاتا ہے اور اس کو placement بھی کہا جاتا ہے یہ مارکٹنگ کا وہ پی ہے جس کا تعلق products and services کو physically ان کی target market تک پہنچانا ہے اور یہ بہت اہم ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو پی ہے یہ بہت حوالوں سے کسی مارکٹنگ پروگرام کا میکر بھی ہو سکتا ہے اور بریکر بھی ہو سکتا ہے اصل میں آپ کا جو customer ہے وہ آپ کے ساتھ actually جو اس کی ملاقات ہوتی ہے جو آپ کے ساتھ اس کا actual interaction ہوتا ہے وہ جو real interaction ہوتا ہے وہ placement کے ذریعے یا place کے ذریعے ہی ہوتا ہے یہ تب ہوتا ہے جب آپ کی product یا service customer تک پہنچتی ہے اب یہ جو ہمارے پاس place ہے آئیے ذرا اس کو دو تین different definitions کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو place ہے کیا یہ بنیادی طور پر marketing function which deals in products deals in making products mean goods and services available for purchase and use of the target market یعنی marketing کا وہ function جس کا کام products کو یعنی goods and services کو ان کے customer یا ان کی market تک پہنچانا ہے تاکہ وہ اس کو خرید سکیں یا اس کو استعمال کر سکیں اس کو place کہتے ہیں آپ کو بہت سرے جو shops نظر آتی ہیں جس میں retail stores ہوتے ہیں چھوٹے بھی اور بڑے بھی وہ تمام یاد رکھئے گا کہ marketing جو distribution ہے جو placement ہے اس کا بہت اہم حصہ ہوتے ہیں اور آپ سب لوگ روز مرہ کی جو ضروریات ہیں چیزیں ہیں وہ انہی stores سے خریدتے ہیں اس لیے آپ ان کے ساتھ بہت زیادہ familiar ہوتے ہیں آئیے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں اور place کے بارے میں کچھ اور سمجھتے ہیں دیکھیں جو place ہے it includes the use of different channels اور intermediaries of distribution to make available products for customers such as wholesalers and retailers یعنی جو آپ کا place ہے اس کے اندر use of channels ہے use of distribution channels ہے یا use of intermediaries ہے یہ جو channels of distribution ہیں جس میں retailers بھی ہیں اور wholesalers بھی ہیں مجھے امید ہے کہ آپ کو retailer اور wholesaler کے فرق کے بارے میں کچھ معلوم ہوگا اگر refresher کے طور پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں ہم تھوڑا سا اس کو آگے جا کے discuss بھی کریں گے اصل میں wholesalers وہ ہوتے ہیں جو بڑی مقدار میں چیزیں producer سے خریدتے ہیں اور پھر آگے وہ اس کو retailers تک پہنچاتے ہیں retailers وہ ہوتے ہیں جو wholesalers سے کم تعداد میں چیزیں خریدتے ہیں لیکن ایک individual بائر کے نسبت بہت زیادہ چیزیں خریدتے ہیں اور بڑی ورائٹی میں خریدتے ہیں اور وہ ان products کو end user تک پہنچاتے ہیں تو distribution یہ جو place ہے اس کے اندر channels involve ہوتے ہیں یعنی ایک chain بن جاتی ہے channels بن جاتے ہیں یہ ایک اور angle سے اس کو دیکھتے ہیں the aim of placement is to promote products اس کو بہت غور سے سنیے گا بلکہ screen پہ جو یہ appear ہو رہا ہے اس کو بہت غور سے پڑھئے گا بھی اور جس طرح میں اس کو explain کرتا ہوں اس طرح اس کو سمجھے گا بھی the aim یعنی اب جو place ہے وہ تو آپ نے سمجھ دیا کیا ہے جس کا مطلب ہے جس کا مقصد ہے to make products available to the customers اب اس کا aim کیا ہے اس کے aim میں کیا کچھ شامل ہے the aim of placement is to promote products number one جو promotion یعنی جو placement ہے اس کا کام products کو promote کرنا بھی ہے اچھا اس کے بعد connect buyers with producers دوسرا aim یہ ہے کہ وہ buyers or producers کو آپس میں connect کر دے اور number 3 یہ کہ جو products ہیں ان کو physically distribute کر دیا جائے یعنی ان کو physically customer تک پہنچا دیا جائے آپ دیکھئے آپ بہت سری products استعمال کرتے ہیں آپ شیمپو استعمال کرتے ہیں سابن استعمال کرتے ہیں چائے کی پتی استعمال کرتے ہیں آپ جوتے استعمال کرتے ہیں آپ کپڑے استعمال کرتے ہیں آپ گاڑیاں استعمال کرتے ہیں دلچسپ بات یہ ہے کہ تمام چیزیں آپ ان لوگوں سے نہیں خریدتے جنہوں نے اس کو بنایا ہوتا ہے بلکہ آپ یہ چیزیں کسی اور سے خریدتے ہیں جن لوگوں سے آپ یہ چیزیں خریدتے ہیں اصل میں وہ channels of distribution ہوتے ہیں ان تمام producers کے لئے آپ نے چائے کی پتی ہے سابن ہے شیمپو ہے وہ تو اپنے گھر کے قریب دکان سے خریدا یوتا اپنے ایک سٹور سے خریدا کیمرہ بھی اپنے ایک الیکٹرونکس کی دکان سے خریدا جن تمام لوگوں سے اپنے چیزیں خریدی وہ ان چیزوں کے بنانے والے نہیں ہیں بلکہ ان کو بیچنے والے ہیں اچھا آپ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں نے چیزوں کو بنایا تو نہیں ہوتا لیکن اس کے باوجود وہ ان کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں یعنی وہ لوگوں کو کنونس کر رہے ہوتے ہیں کہ لوگ ان کو بائک کریں دوسرا وہ چیزوں کے بنانے والے تو نہیں ہوتے ہیں لیکن وہ ان چیزوں کے بائر اور جنہوں نے ان کو پروڈیوز کیا ہوتا ان کو آپس میں کنیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح سے الٹیمیٹلی وہ چیزوں کو فیزیکلی دسٹریبیوٹ کرنے کا باعث بنتے ہیں یعنی ان کو فیزیکلی پہنچا دیتے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو جو ایسنس آف پلیسمنٹ ہے وہ کسی حد تک کلیر ہوا ہوگا اچھا اب جاتے جاتے یہ بات بھی سمجھتے جائیے کہ آپ ایک پرادکٹ بنا لیتے ہیں آپ اس کو پرائس بھی کر لیتے ہیں آپ اس کو بہت اچھے طریقے سے پرموٹ بھی کر لیتے ہیں لیکن اگر آپ اس کو پلیس نہیں کر پاتے تو وہ چیز کبھی بھی آپ کے کسٹمر تک نہیں پہنچے گی یا آپ اس کو پلیس نہیں کر پاتے تو پھر بھی آپ کی پرادکٹ یا مارکٹ آفرنگ کبھی کامیاب نہیں ہوگی مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ بات کلیر ہوگی ڈینک ی بری مچ